سلام ویورز کیسے ہیں کیپشن دوار میں دیکھا ہوگا پہلے بات کرتا ہوں ماظرہ ہے کافی ویزی تھا نہیں آسکا لیکن آپ بڑی زیادہ پر دس چیز آپ کے لیے لکھے آیا ہوں میں اور وہ آپ دیکھیں گے وہ ہے یہ خوبصورت اوپل کا شارپننگ مشین جنرین اس کو جلدی سے اوپن کرتے ہیں اوپن کیا ہوا تھا تو آپ کو جلدی سے دکھاتے ہیں کافی ساری چیزوں سے بڑھا ہوا ہے یہ شارپننگ مشین بائی اوپل اوکے اور یہ ہے جیس کا روٹیٹر ایک لیم دبائیں گے تو اندر چلی جائے گی ٹھیک ہے اور یہ ساری مشین آپ کے سامنے چلیں گے اس کی کچھ بار سے حسابت بنیں گے اوپننگ کے لئے اس کو چلیں ایڈ پہ بتائیں گے ایپورٹنٹ نہیں ہے بعد میں اس کا ذکر کریں گے یہ یوزر مینویل ہے جو کہ اب آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہاں اس میں اچھی طرح دیکھ لیں آپ کو سمجھ میں آرہا ہے تو یہ یوزر مینویل ہے اس طریقے سے اس کو یوز کر رہا ہے بعد میں آپ کو پورا یہ یوز کر کے دکھائیں گے صحیح کی کیسے چلتا ہے اور ایک ہی پارٹ دکھائیں گے آپ کو اس کا ٹھیک ہے چلیں دی یہ روٹیٹر اور اس طرح ہم ریٹ کر کے پھر شارپ کریں گے یہ ہے جی اس کی ڈسپن جیسی دیکھتا ہے جہاں سے پینسل اندر کریں گے اور کھینچ کے اس کو باہر نکال لیں گے جو کہ فٹ کرنے کی جگہ بنے گی پینسل کو اوکے یہ سارا میکنزم ہے اب جی پیاری چیز آنے والے آپ کا سانی یہ دیکھیں یہ ہے انٹرنل مشین آپ دیکھ رہے ہوں گے صدق خوبصورت یہ مشین ہے جو کی گھماتی ہے یہ اس ٹائم ہاں اس طرح ہوں میرے ٹھیک ہے تو اس طرح ہی گھمتی ہے اور اندر سے اچھی طرح پر شارپ کرتی ہے چلیں جی اب آپ کو اس کا کمپیریزن کرتے ہیں نورمال شارپ ایک ہے ڈیلی کی طرف سے میری چائنا اور دوسرا ہے جرمی کی طرف سے ایم آر ٹھیک ہے تو یہ چھوڑا تا کمپیریزن ہو جائے گا کہ کس حد تک افیکٹیو بھی دونے چیزیں ہیں ٹھیک ہے چلیں گی یہ پینسل پہلے سے شارپ ہے جس کو ہم دوارہ سی سے شارپ کریں گے ڈیلی یا ایم آر کے شارپنر سے چلیں ڈیلی کو سائیڈ پہ کرتے ہیں ایم آر سے کرتے ہیں تو میں نے ایم آر کا شارپنر سامنے لومو گراف چلیں اس کو اندر سے فٹ کریں گے کہ کلیم کو دبایا اور اندر سے چلے گی اوکے ہو گیا اور اب ہم سٹارٹ کریں گے اس کو کمانا مشین کو ٹھیک ہے آپ دیکھیں گے that's moving 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 and still moving still moving still moving still moving چلیں یہاں آپ کا تھوڑا ٹائم سیف کیا ہم نے کافی سپیڈ یہاں لگا دی تاکہ ٹائم سیف ہو اور آپ کو دیکھیں گے کہ جیسے شارپ ہوتی جائے گی تو یہ کلیم پالا پورشن میں ٹیلی کو جانا اس تحت تا مشین کے قریب لگ جائے گا اور اس کے بعد یہ بلکل اس طرح لوز ہو جائے گا جو کہ ہے اس کا روٹیٹر پینسل شارپ ہو چکی ہے واو دہیں کس ساتھ کلاسیکل شارپننگ ہوئی ہے کتنا پائنٹیڈ اس کا نیو ہے یا لیڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں that's great that's very great اور جیس کا کند اندرس پینٹ اوکے چلیں گے ان سے لکھیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کیا دیفرنس آنے والا ہے یہ فائدہ مند ہے بھی سہی ہے جیس ششکا ہے شارپنگ مشین چلیں گے اور میں نے تو پوچھ لائیو یوز نہیں کیا اور ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے 95-99% بات کے لوگوں نے اس مشین کو جوز نہیں کیا ہوا خیر اب جی ہم نے ایم آر سے بھی شارپ کر لیا ہے جو کہ سیمپل شارپنر ہے جنہوں نے در سر بہت بیس شارپنر ہے لیڈ دوڑتا نہیں ہے پینسل خراب نہیں کرتا پینسل سیور ہے چلیں ٹائم سے کرتے ہوئے میں طرح سپیڈ کی تاکہ آپ کو ٹائم سے ہر چیز واضح ہو جائے ہمارا مقصد یہ تھا کہ کس طرح تک ہمیں نیٹنس ملتی ہے تو یہ آپ کے سامنے میں واضح ہے اب ہم اسے لینا سٹارٹ کر رہے ہیں جو کی لومو گراف ہے بائی سٹیلر مارس دیکھ رہے ہوں گے کس طرح تک سپیڈیو میں لکھا اور اور یہ زیادہ نیٹ اور پریسائز لگا مجھے شارپنر کی نسپس لیٹرلیز اور ڈیفرنس ہے نا دیکھیں جتنا کوڑا لوگ اتنا میٹھا ہو اس تو یہاں اس کا ریزرڈ فاضح ہے قریب لکھے دیکھ لیجئے تو نیچے والا کا زیادہ نیٹ اور بیٹر لکھا ہوا ہے یہ فرق آپ کو سامنے آ گیا ہے اوکے ہو گیا میں کہوں گا کہ یہ شرکہ کہیں یا نہ کہیں جو بھی اس کے فائدے ہیں جو لوگ زیادہ پوائنٹیڈ اور شارپ نیپ جیلے چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ بیسٹ ہے ٹھیک ہے شارپنر کی جگہ اپنی ٹھیک ہے لیکن اگر ہم اس کو لے کے جائیں تو پینسل بہت ہی سوری پینسل کو بہت ہی زیادہ پوائنٹیڈ اور اپنی سائز کرنے میں مشین کا بہت اہم رول ہے وہ زیادہ کام کر سکتی ہے سویڈ درن اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں گا اور اہم فی سواب کو تانا بھول گیا بھئی اس طرح دبا کر یہاں سے ایسے نکالیں گے اور ڈرسپرین سے آپ سارا کچھرا باہر نکالیں گے سب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ آباد نیکس ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ